کراچی میں کارساز ٹریفک حاصلے کے کیس میں اہم پیشرف سامنے آئی ہے جنہ اسپتال کے شعبہ نفسیات کے سربراہ نے جنہ اسپتال میں زیر علاج ملزمہ نتاشا کو ڈسچارج کرتے ہوئے بتایا کہ ملزمہ کی دیماغی حالت اب بالکل ٹھیک ہے واضح رہے کہ انیس اگست کے روز خاتون ملزمہ نے اپنی تیز رفتار گاڑی کی بدولت موٹر سائیکل پر سوار باپ بیٹی کو رون ڈالا تھا جس کے نتیجے میں دونوں موقع پر ہی جان بھاک ہو گئے تھے جان بھاک ہونے والوں کی شناکت عمران عارف اور آمرہ کے نام سے ہوئی تھی اس کے علاوہ ملزمہ کی گاڑی دیگر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں سے بھی جاٹ کرائی تھی جس کے نتیجے میں ملزمہ کیوں سر پر چوٹ آئی تھی اس کے علاوہ پانچ افراد زکمی جبکہ چار افراد معمولی زکمی ہوئے تھے ان میں سے ایک ہی حالت تشویشناک ہے حاصل کے بعد مشتل افراد نے خاتون ڈرائیور کو گھیرا تو پولیس نے موقع پر پہنچ کر جیپ چلانے والی خاتون نتاشا کو حراست میں لے لیا تھا مبینہ دور پر نشہ کر کے گاڑی چلانے کی تصدیق کے لیے زیر حراست خاتون کا جنہ اسپتال میں تیبی معاینہ بھی کرائی گیا تھا اور کارساز کے قریب ٹریفک حاصل کا مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ جب ملزمہ کو انیس اگست کو اسپتال لائے گیا تو اس کی ظاہری حال ٹھیک نہیں تھی ڈاکٹرز چینی لال کے مطابق ملزمہ کے اہلے خانہ نے بتایا کہ وہ زینی مریضہ ہیں لیکن اس حوالے سے اہلے خانہ کوئی ریکارڈ پیش نہ کر سکے اس سے قبل پولیس نے ملزمہ نتاشا کو سٹی کورٹ کراچی میں پیش کرتے ہوئے ان کے چودہ روزہ ریمانٹ کی صدا کی تھی تاہم عدالت نے درخواست زمانت مسترد کرتے ہوئے ملزمہ کو ایک دن کے جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا تھا وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ملزمہ کے پاس پاکستانی نہیں بلکہ برطانیہ کا لائسنس ہے جس پر عدالت نے سوال اٹھایا یوکے کا لائسنس پاکستان میں کیسے قابل اقبول ہو سکتا ہے